نئے سرے سے روسی اٹیک پر زیلنسکی بولے ہیں ہم کچھ بھی کریں گے اپنی رکشہ کریں گے زیلنسکی کا یہ کہنا ہے روس نے پوروی یوکرین میں آر پار کی جنگ شروع کر دی ہے یوکرینی راجبتی زیلنسکی نے یہ بات کہی ہے یوکرین کے پوروی حصے پر قبضہ چاہتا ہے روس یہ کہنا ہے زیلنسکی کا اور چلے آئیے اب جان لیتے ہیں کہ دونباس میں چل کیا رہا ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے دونباس میں آر پار کی جنگ چل رہی ہے دونباس میں یوکرین کی سینہ نے حملے اور تیز کیے ہیں پوروی حصے میں روس کا آکرامک ابھیان شروع ہو چکا ہے ڈونسک، لہانسک اور خارکیو میں روس کے اٹیک جاری ہیں حملے جاری ہیں دونباس کی لڑائی اب شروع ہو گئی ہے یہ زیلنسکی نے کہا ہے دونباس میں روس نے یوکرینی ڈیفنس کو توڑنا شروع کر دیا ہے دونباس میں حملے کی لمبے سمجھ سے تیاری کر رہا تھا روس اور اس کو پروٹیک کرنے اس کو بچائے رکھنے کیلئے یوکرین بھی اب کہہ رہا ہے کہ ہم آر پار کی لڑائی لڑیں گے بلکل لیکن بڑی بات یہ بھی ہے کہ پچپن دن ہو چکے ہیں اسید کو اور ابھی پوری طرح سے کہا جائے کہ دونباس پر اگر قبضہ کر لیا ہے رشیہ نے تو یہ غلط ہوگا وہ بھی تب جب یہاں پر روس سمرتے تلگاو وادی بھاری سنکھیا میں ہیں جو رشیہ کے ساتھ ہیں آئیے اب یوکرین کے میپ پر سمجھتے ہیں کہ دیش کے پوروی حصے میں موجودہ استطی کیا ہے یوکرین کے پوروی حصے میں اس وقت کیا استطی ہے کریمیا دیکھئے یہ روس کے نیانترن والا پوری طرح سے علاقہ ہے دوہزار چودہ میں کریمیا کا دگرہن کر لیا تھا رشیہ نے وہیں خارکیو روسی قبضے میں آیا علاقہ ہے یہ خارکیو یعنی وہ شہر جو بلکل روس کے بارڈر سے سٹا ہوا تھا اب یہاں پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے روس سمرتھک پوروی جو علاقے ہیں وہاں پر قبضے کی کوشش لگاتار جاری ہے دونباس ریجن کا ہم ذکر کر رہے ہیں لوہانس اور دونیس یہ ودروہیوں والے علاقے ہیں جس پر اب روس اپنا پورا نیانتران چاہتا ہے پانڈے جی اس سٹریجی کو کیسے دیکھتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے اور زیلنس کی مان بھی رہے ہیں کہ دونباس میں سیکنڈ فیس کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی جو اس ثتیاں ہیں وہ کیا چونکاتی بھی ہیں دیکھیں پشپن دن ہو گئے یدھ کو تو نشت روپ سے اب وہ نیڑائیں کسی تھی کی طرف تیجی سے بڑھے گا لیکن مزا چیز یہ ہے جو ناتو کنٹریز ہیں وہ کہہیں ہم اور سپورٹ دیں گے اور ہتھیار آپ کو دیں گے تکہ ہی اور لڑ سکے لڑنے کے لیے یہ سینک چاہیے اور چالی سیار لوگوں کو جیسے بتایا گیا ماری اپول سے نکالا گیا ہے اور وہاں کے جو منو بول ہیں وہاں کے لوگوں کا وہ کافی ٹوٹ چکا ہے جس پرکاس سے آپ نے دکھایا ہے ابھی ایسٹر پوشن میں لگ بھگ پورا ایسٹر میں قبضہ ہو گیا ہے ابھی دھیر دھیرے اس کے آگے بڑھنے کی آفشکتہ ہے اور اب لڑیوی میں ہی سبیر اٹیک ہوا ہے تو نشید روپ سے وہ ویسٹر سائٹ بھی فوکس کریں گے اور کی پر جس پرکاس سے انہوں نے حملہ کیا تھا اس پر بھی کبضہ ایک لیمٹ ترتا ہے تو اس لئے کہا جائے کہ ایسٹر میں کبضہ کرنے کے بعد وہ دھیرے اب ویسٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور جو پورا جو یوکرین کو کبضے کی سیتی ہے اس کی طرف انہوں نے اپنی پوری ائر فورس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے